سر پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی اس وقت کیا آپ کے پاس یہ انفرمیشن آ گئی ہے کہ وہ دونوں لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں ہاں ہاں بلکل وہ ہم تو سنے کہ ایک تو اس لیے گرفتار اسی وقت ہوا کیونکہ ہمارے ہیدراباد کے ایکس میر ماجد حسین کی گاڑی نے اس کو ڈیریک اس پر گاڑی چلا دی تو وہ زخمیوں کے وہیں گی رہا تو دوسرا جو وائٹ جاکٹ یا شرٹ میں پیناتا تھا وہ دوسرے جو فورس جنر پر گولی چلانا شروع کیا تو یہ معلوم ہے کہ کوئی ایک سارنپور کا ہے اور ایک نویڈا کا ہے تو یہ نفرت کی راجنیتی جو کر رہے ہیں لوگ جو دیش کی جسم میں زہر گھول دیئے ہیں اور اسی کا خیمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا ایک دن اویسی صاحب میں آپ سے میں نے آپ کا انٹریو دیکھا جو آپ نے ہمارے چینل کو دیا امود جی سے باتشیت کی میرے من میں ایک سوال بار بار کون تھا ہے اگر پریزنس آف مائنڈ وہ جو آپ کے ہیدراباد کے میر ہیں ان کی گاڑی کی طرف سے نہیں دکھائی گئی ہوتی تو شاید یہ حادثہ بڑا ہو سکتا تھا بلکل نہ صرف وہ بلکہ ہماری جو گاڑی چلا رہے تھے ہمارے دوست یامین خان اور ہم نے کہا کہ یامین سامنے کی گاڑی کو تم ہٹ کرو جتنا تاکہ وہ نکلے اور ہم نکل جائیں کیونکہ جب وہ اگر آپ ٹول گیٹ پہ جب تک وہ بیریکیڈ اٹھتا نہیں ہے آپ گاڑی آپ کھلتی نہیں ہے تو جب ہم نے حاجی صاحب کی گاڑی کو دو تین مرتا ہوں ہماری ڈسکوری گاڑی سے مارا تو وہ تھوڑا آگے بڑھ گئی ہم نکلے ہم اور اس کے باوجود بھی وہ میرے خواہد سے تین سے چار راؤنڈ فائرنگ کی ہماری گاڑی پر تو ہم دو یا تین نشان دیکھے ہیں اور ظاہر ہے آج ہمارے موت کا وقت نہیں تھا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ آج ہم اس دنیا سے چلے جائیں مگر جائیں گے ایک دن اور ہم ان بزدلوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے کہ تمہارے بزدلانہ اقدام سے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں ہم اپنا کام کرتے آئے ہیں بھارت کے سمیدھان کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اپنے حق کا عصداری کے لڑائی جاری رکھیں گے اور میں انشاءاللہ پرسوں سے پھر اتر پردیش جاؤں گا اتر پردیش کی زنطہ میں بھاگیداری پریورتر مورچہ اور میرے پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے پرچار کروں گا مگر ایک بات ہم دیش کے پدان منطری کو اور یو پی کی گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دو لوگ نہیں کر سکتے نمبر ون ان کے پیچھے بڑے بڑے چہرے ہیں دماغ ہیں ان کو پورا سپورٹ کیا گیا ہر طریقے سے اگر ان چہروں کا بے نخاب نہیں کریں گے تو یاد رکھئے اس دیش میں اینارکی بڑھتے جائے گی رول آف لاغ کمزور ہوگا اور یہ لوگ رول بائی گن کرتے رہیں گے یعنی ہر کسی پر گولی چلا دیں گے جو سمویدھان کی بات کرے گا جو بھائی چارگی کی بات کرے گا جو حق کی بات کرے گا تو ان کو روکنا دیش کے حط میں ہیں یہ آتنکوادیوں زیادہ خطرناک لوگ ہیں اگر یہ لوگ اینارکی پیدا کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ گولی چلانے سے ہم ڈر جائیں گے ان کو واسطہ نہیں پڑا بھی ایک اویسی سے آپ کتنے گولیاں چلاتے چلاؤ ہم کو مار بھی دو مستقبل میں آپ مگر ہم نہیں رکنے والے ہیں ہم اپنی بات کو دیش کی جنتہ کے سامنے رکھیں گے ارے اس زندگی کا کیا فائدہ جو کمزوری کے اور موت کے ڈر سے ہم زندگی گزاریں گے نہیں گزاریں گے ہم اویسی صاحب کس پر شک ہے آپ کو آپ نے کہا ان کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں یہ دو لوگ نہیں کر سکتے تو جب آپ ایسا کہہ رہے تو آپ کو شک کس کے پیچھے نہیں دیکھئے میں شک کرنے والا نہیں ہوں میں جو انسانی دماغ اوپر والے نے آپ کو ہم کو دیا ہے کہ آپ یقین کریں گے ان کو کیسے معلوم کہ میں ٹول گیٹ پر آ رہا ہوں اور میرا انتظار کر رہے ہیں وہاں پر وہ لوگ آپ دیکھ لیجئے شاید وہ ویڈیو ایویڈنس میں معلوم گا وہ کب آ کر وہاں پر ٹھہ رہے ہیں ہماری گاڑی سے آٹھ نو فیٹ پر تو یہ یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو ان کو دیکھنا چاہیے اچھا اور ایک بات میں شک نہیں کر رہا ہوں مگر پریاغ راج میں علاباد میں دھرم سنصد ہوا آپ اپنے رپورٹر سے معلوم کروائیے کتنے گالیاں مجھے دی گئیں کتنی دھمکیاں دی گئیں ایک غازی آباد میں کوئی سینہ کا شخص نے آج سے دیڑھ منا پہلے کہا کہ گردن مار دو اس کی او ایسی کی میں نے ڈی جی پی اتر پردیش کو بات کیا تھا دو مسئلوں میں ان سے بات کیا تھا ایک عطیق بھائی کے بیٹے کے مسئلے میں اور میں نے کہا تھا سر ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک غازی آباد میں کسی شخص نے ہماری گردن کو کاٹنے کی بات کی ہے تو یہ تو سرکار کے سامنے اوزیزہ میں آپ سے دو سوالی بہری ہوتی تو نہیں ہے نا تھوڑا اگر آپ مجھے اس کا جواب دے پائیں دو بہت شاپ ریاکشنز میں آپ سے لینا چاہوں گا پہلا کیا آپ جائیں گے کہ آپ کی سیکیورٹی جو ہے اس کو تھوڑا بیف اپ کیا جائے کیونکہ اب یہ ضروری ہے دوسرا کیا آپ کیا آپ کے پاس پہلے بھی کوئی ایسا انپوٹ تھا کی آپ کی سیکیورٹی کو تھرٹ ہے دیکھئے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں 1994 میں چارمینار کی ویدان سوا کی جنتہ نے مجھے ویدائق بنایا دو مرتبہ میں 1994 سے لے کر اب تک الحمدللہ میں سیکیورٹی نہیں لیا ہوں میں نہیں لوں گا میں میرا ماننا یہ ہے کہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کی جان کی آپ کی جان کی میری جان کی پازت کریں یہ ان کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے رائٹ ٹو لائف ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے بھارت کے سنویدان میں یہ سرکار کی ذمہ داری ہے اور مجھے یہ آم گارڈ پسند نہیں ہے ہاں میرے پاس ایک لائسنس ویپن ہے میں ضرور یہ کروں گا کہ مجھے آم لائسنس کا استعمال کرنے کی اجازت اگر یو پی سرکار کی دیکھیں گی تو میں اپنا آم لائسنس یو پی میں رکھوں گا ریلیکشن کمیشن میں دیتا ہے تو میں دوں گا درخواست مگر میری جان کی ذمہ داری آپ کی جان کی ذمہ داری اب سنکیق سماج کی کمزوروں کی ذمہ داری خاص طور سے سرکار کی ہے اور سرکار اگر اس جسچارج نہیں کرے گی تو غلط ہے میں نہیں جانتا کون ہے اس کے پیچھے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو لوگ نہیں کر سکتے ویسی صاحب all the best میں امید کرتا ہوں ایسی کوئی کھٹنا نہ ہو